دیکھیں آج سے ستائیس سال پہلے عمران خان نے اکیلے جو سفر شروع کیا تھا وہ میرے کہہ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ستائیس سال کے اندر وہ اتنی بڑی تحریک بن جائے گی کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک ہوگی لاکھوں لوگ ملینز کی تعداد میں تو ممبر ہیں اس پارٹی کے کرونوں چانے والے ہیں عمران خان کے اور جس طریقے سے ستائیس سال کے اندر جہاں جس مقام تک پہنچے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا انشاءاللہ تعالی آگے بھی اسی طریقے سے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچائیں گے جس کا بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مذاکرات کئی پہنچے ہیں کیونکہ اس وقت اکانومی کا بڑا حال ہے آپ کچھ سمجھتے ہیں تو کہیں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے کیا کریں گے سر آگے الیکشن تو انشاءاللہ ہوگا لیکن سپریم کورٹ نے یہ سب پارٹی سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے اپنی امادگی کے اظہار کریں ہم نے سپریم کورٹ کی بات ہمیشہ مانی ہے اور اس دفعہ بھی ہم مان گئے تھے ابھی تو جواب ادھر سے آنا ہے حکومت کی طرح سے ایک لانس پر آڈیو کا بتا دیں آڈیو لیکس ہو رہی ہے ساگر بنصار صاحب کی بھی ہوئی یہ اس سے بہت ہے میں جو دیکھیں معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اسی لیے ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی اس سے کئی بہینے پہلے اور اگر اس کو اٹھا لیا جاتا اور اس وقت میں نے ٹی وی پہ بھی کہا تھا اس میں شباز شریف کی بھی آڈیو لیک ہوئی جی وزیر حاصم کے تختر کی آڈیو لیک ہو رہا ہے چاہے مجھے شباز شریف پساند ہو یہ نہ پڑو اس سے بڑا جرم کیسے ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے ملک کے اندر ججوں کے گھروں کے فون کال ٹیپ ہو رہے ہیں اور کوئی اس پہ کوئی کامی نہیں کرنے تو تیار یہ بہت بڑی طبائی ہم کر رہے ہیں ملکی